موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شب عبارات کے بارے میں گفتو کریں گے اور اس رات کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے اللہ کریم قرآن مجید فرغان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ دخان کے اندر اس کی آیت نمبر ایک میں کہ حامیم والکتاب المبین حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں ہماری یہ شان ہے کہ ہم ہر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہر اہم کام کا ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں سرافہ رحمت آپ کے رب کی طرف سے بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے نوزول قرآن میں مفسرین کے دو کال ہیں نمبر ایک شب قدر نمبر دو شب برات لیکن پہلے کال پر اکثر مفسرین کی رائے ہیں مگر لیلہ مبارتہ سے مراد شب برات ہے جو کہ شابان کی پندرمی رات یعنی نفس شابان ہے اس رات ہر شخص کا رکس لکھ دیا جاتا ہے اس سال اس قدر رکس کو اس کو ملے گا اور اس قدر استعمال کرے گا اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلا شخص اس سال فلا تاریخ فلا دن کو مر جائے گا اور اس سال میں ہونے والے تمام کاموں کی فائزیں تیار ہو جاتی ہیں اور بارگاہِ الائی میں پیش کی جاتی ہیں شب برات کی اہمیت و فضیلت کیا ہے ترمیلی شریف کی حدیث ہے حضرت علی المرتضی قرم اللہ تعالی وجہ القریم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب شابان کی پندر وی رات ہو تو اس رات کو جاگہ کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالی اپنی شان کے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے نوزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رکس ماننے والا کہ میں اسے رکس عطا فرماؤں ہے کوئی مسیبہ زدہ تا کہ میں اس کو نجات دوں یہ اعلان طروع فجر تک جاری رہتا ہے اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نوزول فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت ماننے والا کہ میں اسے مغفرت عطا فرماؤں ہے کوئی رکس کا طالب میں اسے رکس عطا فرماؤں ہے کوئی جس جو مسیبہ زدہ میں اس کو مسیبہ سے دور کر دوں اور اس مسیبہ سے اس کو نجات عطا فرما دوں اس کے بعد ایک حکایت ہے کہ جو اس رات سے محروم ہوتا ہے اس کی کیا وعید ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پندروی شماند المعظم کو حضرت جبرل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں تو میں نے پوچھا یہ کون سی رات ہے جس میں رب العالمین رحمت العالمین کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور سوائے مشرک کہان چادوگر زانی اور شرابی کے مسلمان کو بخش دیتا ہے جبرل علیہ السلام نے عرض کی یہ شماند المعظم کی پندرمی رات ہے دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بتایا کن کن لوگوں کی اس رات میں بخش نہیں ہوتی مشرک کی بخش نہیں ہوتی کہان کی بخش نہیں ہوتی جادوگر کی بخش نہیں ہوتی زانی اور شرابی کی بخش نہیں ہوتی ہے باقی اللہ تبارک وطالعہ اس رات میں باقی تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے یہ راج جہنم سے آزادی کے رات ہے اس رات میں شبان کی پندرمی رات رحمت الہی کا نوزل ہوتا ہے شبان کی پندرمی رات برکتوں کا نوزل ہوتا ہے اسی رات اللہ تعالی رحمت کی تین سو دروازے کھول دیتا ہے یہی وہ رات ہے اللہ تعالی کی بخشش کا ذریعہ ہے اسی رات جو کوئی اس شب کو رکس مانگنے والوں کو اللہ تعالی رکس عطا فرماتا ہے صحت مانگنے والوں کو اللہ آفیت کی زندگی عطا فرماتا ہے صحت عطا فرماتا ہے اور گناہوں کی جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے بخش بھی دیتا ہے اور یہی وہ رات ہے کہ جس صلاح کے ذریعے قربِ الہی نصیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے یہاں سنا اس کو سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے